ایک بزرگ کارپینٹر اپنی نوکری سے ریٹائر ہو رہا تھا اس نے اپنے بوس سے کہا صاحب اب میری ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے اب میں اپنی باقی کا جیون اپنے پریوار کے ساتھ سکھ پوروک بیتانا چاہتا ہوں اسے پتا تھا کہ اب اسے اپنے مہینے کی تنخوا نہیں ملے گی فرانتو اب وہ کام کرتے کرتے تھک گیا تھا مالک کو بھی اتنے اچھے کارگر کے جانے کا بہت افسوس تھا پھر بھی بوس نے کارپینٹر سے کہا کہ ایک آخری گھر میرے لیے بنا دو اس کے بعد تم جو چاہو وہ کرنا اور اسے میری ایک لیے ایک پرسنل فیور ہی سمجھ لینا کارپینٹر نے ہاں تو کر دی پر اب اس کا کام میں من نہیں تھا اس نے کام کو جلدی جلدی پورا کرنے کے چکر میں بہت ہی خراب کوالیٹی کا کام کیا اور سمان بھی بہت ہی انفیریر کوالیٹی کا لگایا بہت افسوس کی بات تھی کہ ایسے مہین کارپینٹر نے اپنا آخری کام اس طرح سے پورا کیا جب کارپینٹر کا کام پورا ہو گیا تو بوس نے آ کر اس گھر کا نرکشن کیا اور پھر اس نے اس گھر کی چابیاں اس کارپینٹر کو سوپ دی اور کہا یہ تمہارا گھر ہے یہ میری طرف سے تمہارے لیے گفٹ ہے کارپینٹر بہت چونکا اور اسے بہت شرم بھی آئی اور بہت افسوس بھی ہوا اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ اپنا ہی گھر بنا رہا ہے تو وہ اسے بہت ہی سندر بناتا دوستو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ہم اپنی زندگی کو دن دن کر کے بناتے ہیں بہت باری ہم بے مند سے کم محنت سے آگے بڑھتے ہیں بعد میں ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی محنت اور کی ہوتی تو شاید ہماری زندگی کچھ اور ہی ہوتی پر ہم سمیں میں واپس نہیں جا سکتے آپ اپنے جیون کے شلپکار ہیں آپ کا ایٹیٹیوڈ اور آپ کی چوائسز جو آپ آج لیتے ہیں وہ آپ کا کل سجاتا اور سمارتا ہے موسیقی موسیقی